موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ کو قرآن پاک بخشنے کا طریقہ بتائیں گے رمضان شریف کا پڑا ہوا قرآن کس طریقے سے بخشتے ہیں سواب کیسے پہنچاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وقت پر کوئی امام صاحب عالم صاحب ہمیں نہیں مل پاتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن پاک بخشنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کر رمضان کے مہینے میں لیکن اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ہم بہت آسان انداز میں آپ کو قرآن پاک بخشنے کا طریقہ سکھائیں گے اس طریقے کو سیکھ کر آپ اپنے گھروں میں خود سے قرآن پاک بخش سکتے ہیں اس کا سواب جسے چاہیں پہنچا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں قرآن پاک بخشنے سے پہلے آپ کچھ صورتوں کی تلاوت کریں ایک بار سورہ کافرون یعنی قلیہ ایوہل کافرون تین بار سورہ اخلاص یعنی قلیہ اللہ احد ایک بار سورہ فلق یعنی قلعوذ برب الفلق ایک بار سورہ ناس یعنی قلعوذ برب ناس پڑھیں ہر صورت کے شروع میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے اس کے بعد الحمد و شریف اور علف لامیم سے لے کر مفلحون تک پڑھیں پھر کچھ آیت وغیر آپ کو اور تلاوت کرنا ہے وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَدُ الرَّحِيمِ اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِذْ جَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يِصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيْجِدْنَا مُولَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ السَّيْجِدْنَا بَارِكُ وَسَلِّمْ صلاةً وَسَلَامًا عَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَارِ الرَّوَجِيمُ سُبْحَانِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْرِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب اس طریقے سے قرآن بخشیں یعنی ثواب پہنچائیں یا اللہ تیری رحمت سے ہم نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو اسے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرماؤ اس قرآن پاک کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرماؤ تمام انبیاء اکرام شہداء اکرام ازواج متحرات اہل بیت ادھار خلافہ راشدین تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرماؤ تمام تابعین تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرماؤ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے کوش کر چکے ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرماؤ بالخصوص بالخصوص اس قرآن پاک اور فاتحہ خانی کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمائے ہمارے خاندان سے بھی جتنے بھی افراد رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو بھائیو بہنو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص یعنی قلعہ اللہ احد پڑھ کر اسی طریقے سے بخش دیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے وقت صرف دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے تو بھی ثواب پہنچ جائے گا رمضان کا قرآن ہو یا عام دنوں کا اسی طریقے سے بخشا جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی بخشیں آپ جب چاہیں بخش رکھتے ہیں اور جسے چاہیں رمضان کے قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ثواب کے نئے سے شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آئل پر ضرور کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ